رکھ کرتے ہیں بسار شے کتیو دن کیور ہمیرپور میں کرونا وائرس کو لے کر سواستے بیباگ ہمیرپور بھی الٹ ہو گیا ہے دلے میں پوزیٹیو پائے گئے معاملوں کے بعد بیباگ نے اس بارے میں ایڈوائزری زاری کی ہے اس سمبت میں سواستے سچپ کے ساتھ جیلا سواستے بیباگ کے ادھیکاریوں کی ویڈیو کانفرنسنگ کے تحت بات ہوئی ہے ہمیرپور میں کرونا وائرس کو لے کر سواستے بیباگ ہمیرپور بھی الٹ ہو گیا ہے دلی میں پوزیٹیو پائے گئے معاملوں کے بعد بیباگ نے اس بارے میں ایڈوائزری جاری کر دی ہے اس سمبت میں سواستے سچپ کے ساتھ جیلا سواستے بیباگ کے ادھیکاریوں کی ویڈیو کانفرنسنگ کے تحت بات ہوئی ہے بتا دیں کہ سواستے بیباگ نے اس سواستے سے نپنے کے لیے تیاری پوری کر لی ہے میڈکل کالز ہمیرپور میں آئیسو لیشن بورٹ ساپیت کیا گیا ہے اور بیباگ نے اسپتالوں میں پرشنل پروڈیکشن کٹ اپلبد کروا دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی میڈکل کالز میں اس کی جانچ کے اپکرن بھی اپلبد ہیں بہی ابھی بیباگ کے پاس کسی بھی ویکتی کے باہر سے لوٹنے کی سوچنا نہیں آئی ہے پورو میں لوٹے گیارہ لوگوں کو بیباگ نے 28 دن نگرانی میں رکھا تھا پہی سی ایمو ہمیرپور ڈاکٹر ارچلا سونی نے بتایا کہ کرونا بائرس بھارت میں اپنا دستک دے چکا ہے انہوں نے بتایا کہ چھے کیس کرونا بائرس کے دلی میں پائے گئی ہیں انہوں نے کہا کہ بیباگ نے اپنی تیاریاں پوری کر لی ہیں سواستے سچیپ کے ساتھ بیڈیو کانفرینسنگ کے تحت بات ہوئی ہے اسپتالوں میں پرشنل پروڈیکشن کٹ اپلبد کروائی گئی ہے اس کے لیے ایڈوازر جاری کی جاری ہی ہے ابھی تک بیباگ کے سنخیان میں کوئی بھی ماملہ ایسا نہیں آیا ہے انہوں نے کہا کہ زیادہ بھیل والے ستھانوں پر نہ جائیں کیونکہ ابھی ہمارے انڈیا میں اس کی دستک ہو چکی ہے چھے کیس ہمارے ڈیلی میں آگرہ میں اٹلی سے مائیگرنٹ تھے تو ہماری ایڈنیسٹیشن اور ہر لیول پر ہم بہت سترک ہو گئے ہیں کل ہی ماننی ہے مکھے ایڈیشنل چیف سیکٹری ہیلتھ شریر آڈی دیمان کے انہوں نے ہمارے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ بھی کی ہے اور اس میں ہمارے ڈیریکٹر ہیلتھ سرورسز ایم ڈی ای نر ایچ ایم سب ہی پریزن تھے اور انہوں کے سب ہی کے نردیش ہمیں دیئے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ہے کہ ہماری پرپریشن ان دے دیپارٹمنٹ ہمارے یہاں ہم نے میڈیکل کالیج میں ایک آئیسولیشن وارڈ ایڈنٹیفائی کر لیا ہے اس میں پانچ بیڈز لگے ہوئے ہیں with ventilator support سب کچھ اس میں available ہے ایک ریپیڈ ریسپونس ٹیم ہمارے مکھیالے سے بھی بن چکی ہے اور ریپیڈ ریسپونس ٹیم میڈیکل کالیج میں بھی بن چکی ہے اس میں میڈیکل سپیشلیسٹ چائل سپیشلیسٹ اینٹی سپیشلیسٹ مائکرو بیالوجسٹ یہ سب لوگ اس میں سملت ہیں تو ہر لیول پر ہر اینگل سے کوشش کی جا رہی ہے ہمارے پہلی بات تو ہے ہم آئیسی سے اتنا مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ہم جہاں جہاں ہمارے انٹری پوائنٹس ہیں جہاں بھی ہمارے انٹری پوائنٹس ہیں ڈسٹرک کے لیے وہاں ہم پلان کر رہے ہیں کہ وہاں ایک ہوڈنگز لگا دیں آئیسی ایکٹیوٹی کو بڑھاوا دے دیں اور جتنے بھی ہمارے یہاں کوئی ٹوریسٹ آتے ہیں ہماری کل جو ویڈیو کانفرنسز کانفرنس ہوئی وردی سیکٹری ہلتھ کے ساتھ ہوئی انہوں نے بھی نردیش دیئے کہ ٹوریزم دیپارٹمنٹ کے ساتھ ہمارا ٹائی اپ ہونا چاہئے اور ٹوریزم میں اگر کوئی ہمارے چاہے گیسٹ ہاؤس ہیں چاہے ہوتیلز ہیں اگر کوئی آتے ہیں سسپیکٹڈ کیس ہیں تو ہمارے ٹوریزم کو بھی ایک نردیش جا چکے ہیں اور ہماری بھی ان کے ساتھ کمیونکیشن ہو چکی ہے اگر ایسا کچھ ہے تو ہم ان کے ساتھ انٹچ رہیں گے پر سب سے پہلے تو میں ایک چیز بتا دوں کہ کورنا وائرس جتنا اتنا گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بسیکلی کیا ہے کہ ہمیں پبلک میں ایک تھوڑا سا جیدہ ٹیرر جیسا بن رہا ہے اس چیز کے لیے میں یہ بولنا چاہوں گے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پر پرکوشنز لینے کی ضرورت ہے کیونکہ میں سبھی لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ بڑے کراؤڈیڈ پلیسز پہ مت جائیے جہاں بہت زیادہ کراؤڈ ہو کیونکہ یہ جو کورنا وائرس ہے یہ ڈروپلٹ سے فیلتا ہے ہوا سے فیلتا ہے اور یہ سب سے زیادہ جو افیکٹ کرتا ہے یہ لنگز کو افیکٹ کرتا ہے اور اپنے کھانسی جکام کی طرح سے اس کے سمٹمز شروع ہوتے ہیں اور جب تک بیسیکلی کیا آتا ہے جب تک ہم کسی کو پتا چلتا ہے کہ یہ کورنا وائرس کی چپیٹ میں تب تک ان کا لنگ کافی ڈیمیج بھی ہو چکا ہوتا ہے تو اس لیے میرے ایک طرح سے یہ ہے کہ کسی بھی چھوٹی موٹی بیماری کو بھی لائٹ لی نہ لیا جائے کراؤڈیڈ پلیسز پہ نہ جائے ہینڈ شیک نہ کیا جائے کیونکہ یہ ہاتھ سے ہی ہاتھ ٹچ کرنے سے ہی فیلتا ہے یہ وائرس اور دوسری چیزیں ہی ہیں کہ ہینڈ واشنگ پر میں یہاں زیادہ سٹریس دینا چاہوں گی